بابول کے پتے چھال بابول جنن کو دور کرتا ہے گھاو کو بھر دیتا ہے بابول اور رکھ تو شودھک ہوتا ہے بابول بابول قف اور پت کا ناش کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی گون میں بھی کیلسیم مگنیسیم اور پوٹیشیم کے علاوہ اروک ایسیڈ ہوتا ہے بابول کے پیڑ کی چھال اور پتیوں میں تینین اور گیلک نام کی ایسیڈ سوتین جس کے کارن اس کا سواد کروا بہت ہوتا ہے لیکن یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے اس کے سیون سے گرباشہ کی سوجن اور گرباشہ سے ہونے والا سراف ٹھیک ہو جاتا ہے گرباشہ مضبوط ہوتا ہے پرانے بابول کی چھال بڑی گڑکاری ہوتی ہے پھلیاں ایک سال تک گڑکاری رہتی ہیں جبکہ چھال دو سال تک لاب دیتی رہتی ہے بابول سفید داخ دور کرتا ہے کف دور کرتا ہے بلغم دور کرتا ہے پیٹ کے کیڑے مکوڑے اور شریر کے وشو کو نشٹ کرتا ہے بابول کے کارے کی سو میلی میٹر کی ماترہ گوند کے روپ میں پانس سے دس گرام تک تدہ چون کے روپ میں پانس سے چھ گرام تک لینا چاہیے شریر ایک دم سوست ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ خاص بات ہے بابول کی ٹہنی میں جس سے اس کی داتون کرنے والے لوگوں کے مسورے اور دات تو اچھے ہوتے ہی ہیں ساتھ ساتھ دو گراہوں کی بہت بھاری بھرکم سمسیائے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں میں نے آپ کو اپائیوں کے کچھ گرہوں کے اپائے بتاتے سمیں بابول کا اپریوں بتایا ہے نہیں بتایا ہے آج پھر سے بتاؤں گا بھے آپ کو سن لیجے گاد بودھ پھل دینے والا ہوتا ہے میں تو اس کو کم کبھی کبھی اس لئے بتاتا ہوں کیونکہ بابول آسانی سے ملتا نہیں ہے اور اب شہری لاکھوں سے تو دیرے دیرے غیب ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن بابول اتنا فائدہ مند ہے کی کیا بتاؤں ایسی عدبود خوجے ونسپتی میں ہوئی ہیں جن کا یہ بھی ہم پریوک کریں تو ہمیں وہ دیویے پریشانیوں سے بچا لے جاتی ہیں دیویے پریشانیوں کا مطلب ہے ایسی آبدائیں جو کہاں کریٹ ہوتی ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے بس ہم پر ٹوٹ پرتی ہیں ایسی آبداؤں سے بابول آپ کو بچا لیتا ہے کیسے بچائے گا ہے میں ابھی بتاؤں گا لیکن فلال جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی وہ تھا دات اور دات کی بات کو اب آگے بڑھاتا ہوں تو آج سے دات پر آتے ہیں داتوں کے کئی روک بابول سے دور ہو جاتے ہیں اور داتوں کو سواست پردان کرتا ہے یہ بابول اس کی جو کومل والی استطیق ہوتی ہے نا جو کومل سے تہنیاں ہوتی ہیں ان کو توڑ کر اس سے داتوں کرنا شروع کریے پہلے لوگ یہ پہلے پیسٹ وغیر ہے کہاں تھی اور پیسٹ وغیر ہے ایکچولی کیا کرتے ہیں یہ شود کا وشوہ ہے لیکن داتوں نہیں ہوتی تھی یا نیم کی یا بابول کی تو اپنے داتوں اور مسونوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ان تہنیوں کو ایسے ایسے کر کے اسے دات صاف کرتے تھے کر کے دیکھنا آج کل کے بچوں سے میں رہنے ویدہ نظر دو تین دن کر کے دیکھو اور آپ کو خود اچھا لگنے لگے گا ہلکا ہلکا اور خوش خوش لگنے لگے گا دات سندر دیکھنے لگیں گے تو بابول کی چھال بھی داتوں کے لیے بڑی کام آتی ہے اس کی چھال کے ٹکڑے کو موں میں رکھ کر ایسے ایسے کرتے رہی ہیں آپ چنگم چباتے ہو چنگم تو سو نقصان بھی کر سکتی ہے پیٹ میں چلی جائے تو بس چپک کے بڑا پہ بھی نکلے گی نکلی تو لیکن بابول چھال کا ٹکڑا موں میں رکھ کر ایسے جگالی کرتے رہی ہے اور دیکھیں یہ ایک دم اچھے ہونے لگیں گے ساتھی ساتھ بابول مسونوں سے سمند سمسیاؤں کے لیے بھی بڑا مہتپون ہے اس کا اپچار اپنے آپ ہونے لگتا ہے جیسے کی اس سے مسونوں کی سڑن اور خون آنا دور ہو جاتا ہے اس سے گندے داتوں کو صاف کیا جا سکتا ہے آپ داتوں کو صاف کرنے کے لیے ساتھ گرام کوئلہ لے لیجیے یعنی لکڑی کو جلا لیجیے ساتھ گرام کے قریب بابول کی لکڑی کو تو وہ کوئلہ بن جائے گا اس کے بعد چوبیس گرام قریب روست کی وہی پھٹ کری اور بارہ گرام کالا نمک یہ سب مکس کر کے آپ منجن کرنا شروع کریے اور دیکھئے مسورے آپ کے خون چھوڑنا تک بند کر دیں گے اور سب سے بڑی بات دو بہت ہی خراب گرہے پھل دے رہے ہوں تو ٹھیک ہو جائیں گے کیسے بابول سے اس کی جر اس کی چھال اور اس کی کومنسی ٹہنی اس کا استعمال کریے اور ادھبود پرحرام دیکھئے آپ اس کا پریوک کر کے تو دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب کسی بات کے کسی چیز کے بارے میں کچھ دھانا ہم بنا لیتے ہیں جیسے بابول کے بارے میں کیا بیکار کی چیز ہے کانٹے بھی لگ جاتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا جنگلی پیڑ ہے ہٹاؤ اسے لیکن اس کے عوشد یہ گونڈ بڑے گزب کے ہیں بابول کی چھال لے لیجی اس کو باریک پیس لیجی اسے پانی میں اُبال لیجی دو تین بارے سے کلہ کیجی موکے چھالے ختم ہو جاتے ہیں آپ میں سے میری تو ایشور سے پراثرہ موکے چھالے کبھی ہوئی ہی نا لیکن جن لوگوں کو موکے چھالوں کی پریشانی ہے ان سے پوچھئے موکے چھالے کتنا پریشان کرتے ہیں نہ دھنگ سے بولنے دیتے ہیں نہ دھنگ سے سونے دیتے ہیں کھانے تو دیتے ہی نہیں کچھ کھا لیا آپ میں نمکین ببول کے اس پرکار کیوں پریوک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک اور چیز بتاؤں بادام کے چھلکے لے لیجی اور ببول کی پھلی کے چھلکے لے لیجی اور ان کی راکھ بنا لیجی اور اس میں ہلکا سا نمک ملا لیجی یہ نمک کونسا ہوگا پاڑی نمک اس سے منجن کریے داتوں کا درد دور ہونے لگتا ہے خاص طور سے آپ کو تھنڈا گرم لگتا ہے داتوں میں یہ کچھ سمعے تک کریے خصے صلاح تو لے نہیں ہوتی ہے وہ تو لے ہی لیجی لیکن بہت نامے سمعے تک تو دوائی نہیں کھا سکتے یہ پیوک کرنا شروع کریے اور دیکھے کیسے ہی ہو جائے گا آپ کے شریر سے بہت زیادہ پسین آتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اگر آتا ہے تو ببول کی پتیاں پیسکا پورے شریر پر مسل لیجی اور پھر تھوڑی دیر با اسنان کر لیجی میں جانتا ہوں ببول کا پیڑ ملے گا نہیں پتیاں ملیں گے نہیں اتنی اور یہ پریوک آپ کر نہیں پائیں گے کوئی بات نہیں سنتو لیجی اچھا لگے گا کیونکہ جان گنگا میں ڈپ کی لگانے میں آنند بڑھاتا ہے اس لئے میں سارے پریوار کے لوگوں سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ ادھک سے ادھک جان کے مارک پر چلنا شروع کریں جب جان آنا شروع ہوتا ہے تو ترک آنا شروع ہوتا ہے جب ترک آنا شروع ہوتا ہے جگیا سا بڑھتی ہے تو ویاکلتا بڑھتی ہے ویاکلتا بڑھتی ہے تو اس جگیا سا کو شانت کرنے کا پرتنا آپ کرتے ہیں اور اس سے آنند ملنا شروع ہوتا ہے اور ایک سمیں آتا ہے جب ترک شانت ہو جاتا ہے پھر تو دھیان ہی رہ جاتا ہے تھوڑے سمیں میں پسین آنا بند ہو جاتا ہے بھول کی پتیوں کے پریوک سے کئی بہنوں کو محسک دھر میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اتھیادی کر اچھراف ہونے کی وجہ سے ان کو سنتانت پتی میں بھی کشت ہوتا ہے بھول کے گوند کو گھی میں بھون لیجئے بھول کا گوند نکلتا ہے نا اس میں اس کو گھی میں بھون لیجئے پھر پیش لیجئے اور اس میں برابر وزن کا جو گیرو ہوتا ہے یہ کھانے والا گیرو گیرو ہم کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن گیرو کے بڑے زردست عوشد یہ گونہ ہیں وہ ملا کے تین چار بار چھان کر شیشی میں بھر لیجئے اور جو اب سائیکل کا سم ہے اس میں صبح شام ایک ایک چمچ چون تازے پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیجئے دیکھیں کتنا گذب کا ہے بہت سارے ویجی دیتے ہیں یہ ویجی نے بتایا تھا مہلاوں کے ساتھ پروشوں کے لیے بھی بھول بہت لاپکاری ہوتا ہے بھول کے پتوں کو چبا کر کھانے سے اور اوپر سے گھائے کا دودھ پینے سے شریر شکتشالی ہوتا چلا جاتا ہے سنطان اوت پتی کی شکتی بھی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ڈائریا کی پروبلم بھول کے پتوں سے ٹھیک ہوتی ہے بھول کے پتوں کا چورن بنا لیجئے سفید اور کالے زیرے کی برابر ماترہ لے کے اس میں ملا لیجئے اور بارہ بارہ گرام دن میں تین بار لے لیجئے ڈائریا میں ترن ترام آئے گا اس کے ساتھ ہی اس کی گوند کا کارہا یا سرپ کا استعمال بھی ڈائریا کی بڑی کارگردہ واہ ہے بھول کے گوند کا چھوٹا سا ٹکڑا موں میں رکھ کر چوچنے سے خانسی لمبی خانسی بہت سمیں سے چلیا ایک خانسی وہ ختم ہونے لگتی ہے ایسے ہی جب ہم منسپتی کے بارے میں پڑھتے چلے جاتے ہیں یا ودوانوں سے سب سنتے ہیں بڑا آلند آتا ہے کہ یہ ہمارے اردگیر دگاو اپیڑ اتنے کام کا ہو سکتا ہے میرے اپائے کبھی کبھی آپ کو بڑے حجیب سے لگتے ہوں گے سٹی کے لگے کبھی خالی نہیں جائیں گے بس جیسا میں کہا کروں اکثر شاہ ویسے ہی اپائے آپ جیون میں اتار لیا کیجئے چمتکار کے بھروسے کبھی مت بیٹھنا اگر زندگی کو اچھے سے جینا ہے تو اور جوت چمتکار میں رشواز کبھی نہیں دلائے گا بھارتی شاست اور بھارتی پرمپرہ چمتکار سے دور رکھتی ہیں کسی بھی وقتی کو کیونکہ چمتکار وہ کرتا ہے کب کرے گا نہیں کرے گا ہمیں کیا پتہ ہم اپنا کرن کریں ویوہار کو بدلیں اور پرارتھنا کریں بس اپنے آپ ہمارے نمسکار سے چمتکار ہوتا ہے اور ہنڈریٹ پرشنٹ ہوتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پوائنٹ اور اب گروبان پر پشاپ کر دیتے ہیں اس سمسیا سے بچنے میں ببول کی کچھی پھلیا بڑی کام آتی ہیں انہیں سکھا لیجئے چھایا میں سکھانا ہے پھر گھی میں بھون لیجئے اس میں مصری ملا لیجئے اور لگ بھگ چار چار گرام صبح اور شام گنگنے پانی یا گرم دودھ کے ساتھ بچوں کو دینے لگی ہے اور دیکھے گا ان کا یورن کرنا بند ہو جائے گا اب بات آتی ہے دوسری کی کس گرہ کی دوا ہے اچو دوا ہے دیکھے شنی اور راہو کتنے بھی خراب کیوں نہ چل رہے ہیں اگر آپ ببول کی کچھی یا ملائم والی ٹہنیوں سے نیامی طرف سے داتون کرنے لگیں گے اور تھوڑا سا اس کا جو جوس ہے وہ اندر لے لیا کیجئے گا اتنا سا تو شنی اور راہو کی وجہ سے غلط نینے انہیں رک جائیں گے موسیقی